آج سے پندرے سو سال پہلے جب باقی دنیا ابھی سبھتا کا شروعاتی پارٹ ہی پڑھ رہی تھی آج کے بھارت کے بیہار راجے میں ایک ایسا گیان کا پرکاس پنج چمکتا تھا جو دیش ہی نہیں ویدیش کے ودیارتیوں کو جیون کی ویبھن ویدھاؤں کا گیان پردان کرتا تھا صدیوں پہلے جب کوئی آدھونک سمواد کا مادہم اپلپ نہیں تھا ویدیا کے اس مہاگورکل کی خیاتی دور دور تک فیلی ہوئی تھی کئی شطابیوں تک ہجاروں لوگوں کے جیون میں گیان کا اجالہ بھرنے کے بعد ایک ایسا دن بھی آیا جب اسے بے حد گھرورتہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا گیا پرچین بھارت ورش کے گوروشالی اتحاس کے سنہرے پننوں کی شان سے لے کر کال کے اندھیروں میں کھو جانے تک کی داستان بیان کرتا یہ ہے پرچین نالندہ مہاویہار بھارت بھومی نے شطابدیوں تک ویدیشی آکرمنکاریوں اور گھریلو راجاؤں کی کلے سے اپجے دمن کو اپنے سینے پر چھیلا ہے اور اسی پیڑا کی راکھ میں ایسی انگنت ایتحاسک ویراستیں دب گئی ہیں جو اگر آج ہوتی تو پوری مانو جاتی کے کلیان میں کام آ سکتی تھی نالندہ کی کہانی بھی شاید ایسے ہی دب کر رہ جاتی اگر اس دور کے مہان چینی یاتری اور مانک ہین شانگ نے نالندہ میں 630 سے 642 کے بیچ گجارے اپنے دو سالوں کے سمیے کو لکھ کر آنے والی پیڑھیوں کے لیے سرکشت نہیں کیا ہوتا تو تبکہ سمرات راجہ ہرشوردھن کے بے حد قریبی رہے ہین شانگ نے خود نالندہ میں رہ کر بودھرم سے لے کر ویدوں اور گرامر کی شکشہ پرابط کی اور بعد میں اسی نالندہ میں ادھاپن کا کاریہ بھی کیا جب وہ یہاں سے واپس چین گئے تو اپنے ساتھ کئی کتابیں اور وستویں لے کر گئے جن سے چین میں بھی بھارتیہ گیان کا ڈنگ کا بج اٹھا نالندہ کی ستھاپنا پانچویں شتابدی میں گپت ونس کے راج کے دوران مگد دیش میں کی گئی تھی یہ علاقہ آج کے دن کے بحار میں پڑتا ہے سمیں گجرتا گیا راجہ بدلتے گئے اور ہر نئے راجہ نے اپنی طرف سے نالندہ کا کچھ نہ کچھ وستار جرور کیا انہی پریاسوں کا نتیجہ تھا کہ اپنے چرم پر نالندہ میں کئی ہالز، مندر، نیوازیوں کے رہنے کے لیے کمرے اور پستکالے جیسی سویدھائیں اپلپد تھی وشال ایریا میں فیلی ہوئی انسن رچناوں کو بے حد ہی سونیوجت طریقے سے پنایا گیا تھا اس کے چاروں طرف آم کے گھنے پیڑوں کی دیوار بنائی گئی تھی اور مہاویہار میں کئی طرح کے فولوں والے پودھوں کو لگایا گیا تھا یہاں پر صاف پانی کے تالاب بھی بنے ہوئے تھے جن کا پانی نہانے سے لے کر کھانا بنانے تک کے روجمرہ کے کاریوں میں اپیوگ کیا جاتا تھا سمیے کے ساتھ نالندہ بودھ دھرم اور ویدک گیان کا مکھ کیندر بنتا چلا گیا یہاں پر کئی ہجار بودھ فکشو، فدہار تھی اور ان کے ادھا پک رہتے تھے سمرات کے ایک آدیش پر نالندہ کو سو گاؤں سے ہونے والی کمائی اور جرورتوں کے حساب سے بھوجن ایوام انعاوشکتہ کی وستویں بلکل مفت میں اپلبد کروائی جاتی تھی نالندہ میں پرویش کے لیے ہونے والی کٹھن پرکشا کو پاس کر کے ایک بار جو یہاں پڑھنے کے لیے آ جاتا تھا اس کے لیے سب کچھ پوری طرح سے فری ہوتا تھا پھر نہ رنگ دیکھا جاتا تھا نہ جاتی دیکھی جاتی تھی اور نہ ہی دیش یہاں پر سب سمان تھے یہی کارن تھا کہ یہاں پر چین، ساؤتھ کور یا ویتنام، جاپان سمیت کئی دیشوں سے ودیار تھی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے نالندہ میں رہنے والوں کے لیے خود پر نیانترن اور انوشاشن سب سے جروری گن تھا یہاں سب ہی طرح کے ویچاروں کا سممان کیا جاتا تھا نرنے سرو سممتی سے لیے جاتے تھے اور کسی شاریرک ہنسہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ساتھویں شتابدی میں نالندہ میں قریب دس ہجار ودھار تھی اور پندرہ سو ادھا پک تھے نالندہ کی ایک اور بڑی وشیشتہ تھی اس کا وشال پستکالے یعنی لائپریری تین بھاگوں میں بٹے ہوئے اس پستکالے میں نو منجل کی بنی ہوئی مکھ امارت تھی ان کتابوں کی سنکھا اکانومان کے مطابق پچاس لاکھ سے بھی جادہ تھی اور سب سے بڑے آشریہ کی بات تھی کہ اتنی بڑی سنکھا میں کتابوں کے ہونے کے باوجود انہیں اس طرح سے ویوستت کیا گیا تھا کہ کسی بھی کتاب کو چھٹکیوں میں ہی ڈھونڈا جا سکتا تھا اور وہ بھی بینا کسی آدھونک کمپیوٹر کے نالندہ کے لیے خطرے بھی کم نہیں تھے اپنے جیونکال میں اس پر تین بار حملہ کیا گیا تھا پہلی بار اون راجاؤں نے اور پھر گورونس کے راجاؤں نے حالانکہ ان کے دوارہ کیے گئے حملوں میں نقصان کوئی بہت آدھک گمپیر نہیں تھا اور کچھ ہی سمیں بعد پھر سے نالندہ کو اپنے پرانے سوروپ میں لوٹا دیا گیا تھا کال کا پہیہ ایسے ہی کھومتا رہا اور نالندہ کی کھاتی بھی بڑھتی چلی گئی لیکن اب جلدی ہی سب کچھ بدل جانے والا تھا نالندہ پر اب کی بار جو سنکٹ کے بادل شائے تھے وہ مگد اور بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتحاس کو بدل کر رکھ دینے والے تھے گیارے سو بانوے میں ترائین کے دوسرے یوتھ میں پرتویرات جوہان کی ہار کے ساتھ ہی دلی کی صورت اور سیرت دونوں بدل چکی تھی دلی کی گدی پر اب کتب الدین ایبک کی سلطنت تھی انہی دنوں دلی کے سلطان کی سینہ میں ترکش مول کا ایک یوک نوکری کرنے کے سپنے دیکھ رہا تھا حالانکہ اسے سفلتا نہیں ملی اور مایوس لوٹا دیا گیا لیکن اس نے ہار ماننے کی بجائے اپنے سپنے چھوٹے کر دیئے اب بجائے سلطان کی سینہ میں نوکری پانے کے اس نے عود کے ایک سردار کی سینہ کی ایک ٹکڑی کو سمحال لیا اور پورے بنگال اور مگد کو جیتنے کی یوجنائیں بنانے لگا اس کا نام تھا بختیار کھل جی دھیرے دھیرے کھل جی سفلتا کی سیڑھیاں چڑھتا گیا اور ایک بڑے ایریا کا سمرات بن بیٹھا ایک پرچلت لوک کتھا کے انسار ایک بار کھل جی بہت زیادہ بیمار ہو گیا اس کے اپنے حکیم جب اس کا علاج کر پانے میں ناکام رہے تو کسی نے نالندہ کے پرسدھ آئرویدہ چاریے سے علاج کروانے کو کہا لیکن کھل جی کو یہ کتائی منجور نہیں تھا کہ کوئی انجان آئروید کا جانکار اس کا علاج کرے انتتے کوئی راستہ نہ پا کر کھل جی ایک شرط پر نالندہ کے آئرویدہ چاریے سے علاج کروانے پر سہمت ہو گیا اور وہ شرط یہ تھی کہ وہ ان سے کوئی بھی ہندوستانی دوائی نہیں لے گا آچاریے نے یہ شرط مان لی اور کچھ دنوں بعد انہوں نے پویتر قرآن کی ایک کتاب لا کر کھل جی کو دی اور کہا کہ اس کے روج کچھ پنے پڑھ لیا کرو تم ٹھیک ہو جاؤگے کھل جی نے ایسا ہی کیا اور کچھ دنوں بعد وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اصل میں پویتر قرآن کے پنوں پر دوائی کا ایک لیپ لگا دیا گیا تھا اس طرح سے جب بھی کھل جی پنے پلٹنے کے لیے انگلی کو موہ میں لے جاتا دوائی اس پر لگ کر شریر میں چلی جاتی کھل جی اس بات کو سوکار نہیں کر سکا کہ نالندہ کا چکت سا گیان اس کے حکیموں سے بہتر ہے اور اسی وجہ سے اس نے نالندہ پر حملہ کروا دیا اور سب کچھ نشٹ کر دیا اس کتھا میں کتنی سچائی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن اتنا جرور ہے کہ کھل جی کے آدیش پر اس کے سینکوں نے نالندہ کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا اور وہاں رہنے والے سب ہی ودھارتیوں اور ادھیاپکوں کو بے رہمی سے موت کے خاٹ اتار دیا گیا کچھ قسمت کے دھنی مونکس جو کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے تھے اپنے ساتھ کچھ کتابیں لے گئے اور وہ کتابیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں آج بھی سرکشت موجود ہیں نالندہ کے پرسد پستکالے میں آگ لگا دی گئی کہتے ہیں کہ پستکالے میں اتنے کتابیں تھی کہ وہ پورے تین مہینوں تک جلتا رہا تھا اس طرح سے صدیوں کے گیان کا بہومل لکھا جانا ایک چھٹکے میں راکھ میں بدل گیا اگر وہ گیان آج اپلپد ہوتا تو بہت سمبو ہے کہ پوری مانوجاتی کے پھلے کے لیے کافی کام کیا جا سکتا تھا کھل جی دوارہ نالندہ کو نستنابود کیا جانے کو کچھ لوگ پھلے ہی سامپردائی کے رنگ دینے کی کوشش کریں لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ایک نادان شاشک تھا جس کی اپنی اگیان مہتو کانکشائیں تھی اور نالندہ کے مہتو کو وہ کبھی نہیں سمجھ سکا کھل جی کو اپنے برے کرموں کی سجا اس سمیں ملی جب بارہ سو چھے میں اسے دھوکے سے اس کے ہی اپنے آدمیوں نے مار دیا تھا اس گھٹنا کو بیٹنے کے آٹھ سو سالوں بعد ایک بار پھر سے نالندہ کو جیوت کرنے کے پریاس شروع کر دیے گئے ہیں بھارت سرکار اور اسٹ ایسیا سمیٹ کے دیشوں نے مل کر سال دوہجار چودہ میں بیہار کے راجگیر کے نزدیک نالندہ یونیورسٹی کے شروعات کی اس کا ادیش اسے پراشین نالندہ کی ترج پر ہی ایک بھووے آدھنک انتراشتری مہتو کا مہاویدھالے بنانا ہے اسی بات کو دھیان میں رکھ کر بڑی لاغت کے ساتھ اس کا کیمپس بنایا جا رہا ہے ورطمان میں بھلے ہی اس میں کچھ سیمیت ماترہ میں ہی کورسز اپلپت ہیں اور سویدھائیں بھی شروعاتی دور میں ہی ہیں لیکن اگر امانداری سے پریاس کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ پراشین نالندہ کا گورو ایک بار پھر سے لوٹ کر آ جائے آج کے دور کی ٹاپ یونیورسٹیز آکسفورڈ اور کیمبریج کی ستھاپنا جس جمانے میں ہوئی تھی اس سمیہ تک نالندہ آٹھ سو سالوں سے بھی زیادہ سمیہ تک ہجاروں ودیارتیوں کو شکشہ دے چکا تھا نالندہ میں صدیوں سے جمع کیا گیا گیا گیان آج بھلے ہی ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان مہان پروشوں نے جس ساتھکتہ کے ساتھ جیون جینے کا اپدیش دیا تھا وہ نالندہ کی کھنڈھر ہو چکی دیواروں سے لگاتار سمپونڈ مانوجاتی کو جگانے کا کام کرتا رہے گا نالندہ تو ایک ایسی دھروہر ہے جس کا ہمیں پتہ لگ گیا ایسی پتہ نہیں کتنی ہی گمنام ویبھوتیاں بھارت کی مٹی میں دفن ہوں گی جن کا کوئی جکر اتحاس کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے گا اور اگر اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں جلدی ہی بنے رہیے میرے ساتھ جائے ہندو